داہور میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہو گیا ہے شائقین سٹیڈیم پہنچنا شروع ہو گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ زافر سٹیڈیم میں موجود ہمارے نمائندے بلال اکیل سے جی بلال بتائیے گا جی بلکل تیرہ سال بعد شہر لاہور کی سرزمین پر انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آج تیسرے ٹیسٹ میچ میں مدے مقابل ہیں اور آسٹریلیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کا جس طرح سے فیصلہ کیا ہے تو اب بیٹنگ کا آغاز کر دیا گیا آسٹریلیا کی جانب سے شائقینے کرکٹ کی بات کرے تو شائقینے کرکٹ کی بڑی تعداد سٹیڈیم پہنچنا شروع ہو چکی ہے اور لوگوں نے الگ الگ پوسٹرز بنائے ہوئے کیونکہ پچھلے دو ٹیسٹ میچز میں جو پوسٹرز سے ان کا بڑا اہم کردار رہا ان کو بڑا ہائلائٹ کیا گیا کسی نے پیٹ کمنز کو آج کے پہلے دن کے اختتام پر جو ہے وہ لسی کی آفر کیا ہے تو کوئی جو ہے وہ ڈیویڈ وارنر کا مدار نظر آتا ہے کئی ہم نے شائقینے کرکٹ ایسے دیکھے جو کہ اسٹریلوی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بلکہ اسٹریلوی کرکٹ شائقین بھی جو کہ آج لاہور کذافی سٹیڈیم پہنچ چکے ہیں اور بڑا جوش و جذبہ دیکھا جا رہا ہے جوگ در جوگ لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا بالنگ اٹیک کتنا مصبت ثابت ہوتا ہے آج کذافی سٹیڈیم لاہور میں اور اسٹریلوی بلے باز ہے جو وہ وکٹ پر ٹک پاتے ہیں یا جو پاکستانی بولرز کے آگے بے بس دکھائی دیں گے ٹک پاکستانی بہت سٹیڈیم